اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ اور سپائسی تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیلنگ بنائیں گے فیلنگ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے دو کھانے کی چمچ تیل اس میں ہم اٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے پیاس کو ہم تھوڑا سا نرم ہونے تک فرائے کریں گے اب ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیس شامل کریں گے دو چائے کی چمچ تھوڑی دیر کے لئے ہم ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں اجوائن ایٹ کریں گے اسے بھی ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن کا کیما شامل کریں تقریباً تین سو گرام چکن کا موٹا کیما آپ نے لینا ہے باریک نہیں لینا تھوڑا سا موٹا والا کیما آپ چاہیے دو چائے کی چمچ یا پھر حج بھی زائق کا نمک چکن کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسائلے شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں دو چائے کی چمچ بھر کے کھٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک چمچ لال مرچو کا پاورڈر یا پھر حج بھی زائق کا آدھا چائے کی چمچ حلدی اور دو چائے کی چمچ ہم اس میں کالی مرچو کا پاورڈر شامل کریں گے اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں تقریباً ایک یا دو ہری مرچے باریک کٹ کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہرا دھنیا دو کھانے کی چمچ چاپ کر کے ایڈ کریں گے سوڑی دیل کے لئے ہم بھون لیں گے اور اس کے بعد فلیم آف کر کے اسے ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے جب بھی آپ ساموسوں میں کوئی بھی مکسچر بھر رہے ہوں تو اسے آپ پہلے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں یہاں پر میں لے رہی ہوں ساموسے کے لئے دو جس کی ریسے پہ آلڈیڈی میں شیئر کر چکی ہوں دو کو ہم اچھی طرح سے پتلا بیل لیں گے اب ہم اسے کٹر کی مدد سے یا پھر کسیلٹ کی مدد سے گول گول کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ سارا میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم ساموسے کی ڈو لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا ہم اسے بیل لیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ چھوٹا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا بیل سکتے ہیں ورنہ تو اسے بیلنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں تھنڈا کیا ہوا چکن کا مکسچر رکھیں گے پانی لیں گے تھوڑا سا اور اس کے ایک سائٹ پر لگائیں گے جہاں پر ہم نے مکسچر رکھا تھا صرف اسی سائٹ پر ہم پانی لگائیں گے اب ہم اسے بند کریں گے اس طرح سے اچھی طرح سے ہم پریس کر کے اسے بند کر لیں گے اور اس کے بعد فورک کی مدد سے اس کے اوپر ہم ڈیزائن بنا لیں گے اسی یہ ہوگا کہ ایک تو یہ اچھی طرح سے بند ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اچھا سا ڈیزائن بن جائے گا اس طرح سے پریس کر کے فورک کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر ڈیزائن بنا لینا ہے تو یہ ساموسے ہمارے تیار ہے اب اگر آپ چاہے تو آپ ان ساموسوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو فریز کرنا آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں آپ اسے زپ لک بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ چاہیں تو فرائن کے لیے آپ اسے ڈائریک فریزر سے نکال کر اسے فرائے کر سکتے ہیں ڈیفروش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرائن کے لیے میں نے یہاں پر تیل لیا ہے جسے میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس میں ساموسے ایٹ کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہی ہم ساموسوں کو فرائے کریں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کا کلر آ جائے اور یہ کرسپی ہو جائیں ایک طرف سے کلر آ جائے تو ہم سائیڈ ٹرن کر لیں گے اور یہ دیکھیں زبردست سا کلر آ چکا ہے اور یہ کرسپی اور خستہ ہو چکے ہیں اب ہم سارے ساموسوں کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو تیار ہیں ہمارے زبردست سا کرسپی چکن کے ساموسے میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں باہر سے بہت ہی کرسپی ہیں اور اندر سے بہت ہی زبردست اس کا مکسر ہے چکن کا تو آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ اسے فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے تھنزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو مجھے فیڈبیک دینا مت بھولے گا اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشز اور ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ